دوستوں ویسے تو امریکہ سپر پاور ہے اور دنیا کے کسی بھی دیشتے ڈڑتا نہیں ہے پر وہ کہتا ہے نہ کہ کبھی نہ کبھی سیر کو سوا سیر ملی جاتا ہے جی ہاں اور ایسا ہی کچھ ہوا امریکہ کے ساتھ اس بار امریکہ کا ٹکرا ہو گیا سعودی عربیہ کے ساتھ اب عرب کے شیخ بھی کہاں پیچھے رہنے والے ہیں انہوں نے بھی امریکہ کو سیدھے طور پر دھمکی دے ڈالی تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آخر سعودی اور امریکہ کے بیچ کا پورا معاملہ کیا ہے دوستوں سعودی عرب کے کران پرنس محمد بن سلمان نے امریکہ کو دھمکی دے ڈالی تھی یہ بات امریکہ کے ہی ڈاکومنٹ سے لیک ہوئی ہے واشنگٹن پوسٹ اور کئی امریکی اخباروں نے بڑا خلاصہ کر دیا ہے کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے بائیڈن سرکار کے کچھ خوفیہ ڈاکومنٹ سے لیک ہوئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ محمد بن سلمان نے امریکہ کو سیدھے طور پر دھمکا دیا تھا دراصل پچھلے سال جب روس اور یوکرین کے بیچ جنگ کی شروعات ہوئی تھی تو اس وقت محمد بن سلمان کو بائیڈن نے دھمکی دی تھی کہ اگر محمد بن سلمان نے یعنی سعودی عرب کی سرکار نے تیل کے پروڈکشن کو کم کیا تو سعودی عرب کو انجام بھگتنا ہوگا اصل بات یہ تھی کہ ریشیا یوکرین جنگ کے دوران پوری دنیا میں تیل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی ایسے میں سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تیل زیادہ بنانے کے بجائے کم بنائے گا تاکہ تیل کی صحیح قیمت اس کو مل سکے اس نے اپنا بزنس مائنڈ لگایا اس کا اثر امریکہ اور یوروپ پہ پڑھ گیا گیس تیل اندن مہنگے ہو گئے کیونکہ سعودی عرب نے پروڈکشن بڑھانے کے بجائے کم کر دیا تھا ایسے میں امریکہ اور یوروپ کا نقصان ہونا لازم سا تھا اس کے بعد ہی بائیڈن سرکار نے خود بائیڈن نے سعودی عرب کو دھمکی دی تھی اس لیگ ڈاکیومنٹ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ محمد بن سلمان نے دھمکی دے دی امریکہ کو کہ اگر ہمارے خلاف کوئی بھی کاریوائی کی تو امریکہ کی اکنومی پر اثر پڑ جائے گا یعنی سعودی عرب کے محمد بن سلمان کی سب سے بڑی دھمکی وہ بھی امریکہ کو یہ اپنے میں ہی بڑی بات ہے جو امریکہ دوسرے دیشوں کو دھمکی دیتا ہے اور دوسرے دیشوں کی اکنومی ہلا دینے کی دھمکی دیتا ہے وہ دھمکی محمد بن سلمان نے اپنے دھم پر اکیلے دے دی کہہ دیا کہ سعودی عرب پر خلاف کوئی کاریوائی کی تو امریکہ کی اکنومی پر اثر پڑ جائے گا ادھر دوستوں امریکہ کے ویدیش منتری جو ہے وہ سعودی عرب گئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ آپ اسرائیل سے رشتے ٹھیک کر لیجئے وہاں بھی سعودی عرب نے اسرائیل کو بہت کھری کھوٹی سنائی ہے جبکہ لوگوں کو ایسی امید نہیں تھی لیکن یہاں پر جھٹکا دیا ہے سعودی عرب نے سعودی عرب نے امریکہ کے ویدیش منتری سے صاف کہا ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ آپ نے نورملائزیشن کروا بھی دیا تو لیمیٹیڈ ہی بینیفٹ ملیں گے یعنی سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل کو کچھ زیادہ فائدے نہیں ملنے والے کیونکہ سعودی عرب کے لیے فلسطین کا مدہ سب سے اہم ہے جب تک فلسطین کا ٹو سٹیٹس سو سولیشن نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی فائدہ اسرائیل کو سعودی عرب کی طرف سے نہیں ہونے والا ہے ادھر امریکہ سے کہہ دیا ہے سعودی عرب کے فورن منسٹر نے کہ یہ بات کوئی بھی ڈھکی چپی نہیں ہے کی سیویلین نیوکلئر پروگرام ہمارا چل رہا ہے جی ہاں یعنی سعودی عرب نے نیوکلئر پلانٹ کے بارے میں بھی امریکہ کو اپ گیان دے دیا ہے سعودی عرب سے بے عزت ہونے کے بعد بھی اسرائیل کے پردان منتری نیتن یاہو یہ بیان دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے نورمولائزیشن ہونے کے بعد تمام عرب دیشوں کے ساتھ ہمارے رشتے اور اچھے ہو جائیں گے اور لگ بھگ تمام عرب دیشوں سے ہمارا ٹکراؤ ختم ہو جائے گا فلسطین کے مدے کو انہوں نے بلکل کنارے کر دیا ہے یوین کی ریپورٹ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے جس میں اسرائیل کے آتنگواد کی سچائی سامنے آئی ہے یوین کی انویسٹیگیٹیو ریپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کی ملیٹری، اسرائیل کی پولیس پوری پلاننگ کے تحت فلسطین کے الگ الگ گروپس کو نشانہ بنا رہی ہے اور ان کا خاتمہ کر رہی ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور آگے بھی ایسی نولیجیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب پر کے بل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ